بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام الحکم اور نام برہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر زینب رکھ دیا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پہل حجرت کرنے والوں میں شامل تھی بڑی پرہزگار خاتون تھی ہمیشہ روزہ رکھتی قیام اللیل کرتی باقصرت صدقہ کرتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میسے سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں ازواج متاہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے اپنے ہاتھ ناپنے لگیں تاکہ معلوم ہو کہ کس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ہم میسے زینب کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے تھے وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرتی اور صدقہ دیتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی تعریف کی ہے وہ فرماتی ہے میں نے کوئی عورت ایسی نہیں دیکھی جو ان سے زیادہ دیندار اللہ سے ڈرنے والی سچی بات کہنے والی صلح رحمی کرنے والی اور صدقہ خیرات کرنے والی ہو اور نہ ان سے بڑھ کر کوئی عورت اپنے آپ کو دین کے کاموں میں مصروف رکھتی تھی تاہم ان کی طبیعت میں تھوڑی تیزی تھی لیکن اس پر بھی وہ جلق قابو پا لیتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ تھا کہ وہ طبقاتی فرق جو جاہلیت کا حصہ ہے اسے ختم کر دیا جائے عرب معاشرے میں ازاد کردہ غلاموں کو کمدر سمجھا جاتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ازاد کر کے مو بولا بیٹا بنا لیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال تھا کہ قبیلہ اسد سے تعلق رکھنے والی اپنی پھپی ذا زینب سے ابتدا کر کے طبقاتی اونچ نیچ کو ختم کر دیا جائے طبقاتی اونچ نیچ کی جڑیں اتنی گہری تھیں کہ اسے نبی پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ختم کر سکتے تھے تاکہ امت مسلمہ اسے نمونہ بنا لے اور انسانیت ہدایت کی اس راہ پر چل پڑے نبی پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید بن حارس رضی اللہ علیہ وآلہ انہوں کی منگنی کرنے بزاتے خود تشریف لے گئے حضرت زینب رضی اللہ علیہ وآلہ انہا کو ان سے نکاہ کرنے کے لیے کہا تو حضرت زینب رضی اللہ علیہ وآلہ انہا نے جواباً کہا میں اس سے نکاہ نہیں کروں گی نبی پاک نے حکم دے کر فرمایا کیوں نہیں اس سے نکاہ کرو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا نے عرص کیا اے اللہ کے رسول میں ذرا سوچ بچار کرلوں یہ گفتگو جاری تھی کہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لئے اپنے معاملے میں ان کا کوئی اختیار باقی رہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ یقیناً کھلن کھلنگ گمراہ ہو گیا ان آیات کے نزول کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا نے عرص کیا اے اللہ کے رسول ان سے میری شادی پر آپ راضی ہیں نبی پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا نے عرص کیا میں رسول پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہیں کروں گی میں زید سے شادی کرنے کے لئے تیار ہوں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ انہا ان دنوں ابھی زید بن محمد کے نام سے پکارے جا رہے تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان سے نکاح کر لیا اور دس دینار ساٹھ درہم اوڑنی چادر زرہ ساٹھ مت اناج اور دس مت کھجور مطور حق مہر دی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہوں میں نیوانا ہو سکا ازدواجی زندگی بس سے باہر ہو گئی حضرت زید نے حضرت زینب سے جدائی کا پختہ ارادہ کر لیا اس سے پہلے بھی وہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بندھن کے قائم نہ رکھ سکنے کی شکایت کرتے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہمیشہ بیوی کے مطالق اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور طلاق نہ دینے کا مشورہ دیتے حتیٰ کہ اللہ نے طلاق کی اجازت دے دی اور حضرت زینب صلی اللہ تعالیٰ انہوں نے طلاق دے دی یہ شادی تقریباً ایک سال قائم رہی ابن کسیر رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا ایک سال تک یا ایک سال سے چند روز اوپر حضرت زینب کے پاس رہی پھر ان میں خلاف ہو گیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی آپ زینب کو ہمیشہ تعقید کرتے اللہ سے ڈر اور اپنی بیوی اپنے پاس رکھ اب تو حضرت زینب کو حضرت زینب کی کوئی چاہت ہی نہ رہی تھی وہ بڑے شریف و نفس انسان تھے انہیں پسند نہیں تھا کہ اپنی خوشی کیلی کسی کو تنگی میں ڈالیں یوں انہوں نے علیہ دگی کا پختہ ارادہ کر لیا حضرت زینب نے حید مسترب تھی خارجی سبب یا فرد کی مداخلت کے بغیر ہی دونوں کے درمن علیہ دگی ہو گئی طلاق میں صرف وصف حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ارادے کا دخل تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کا خوف دلاتے اور بیوی نہ چھوڑنے کو کہتے رہتے ابن کسیر یہ سبب بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ابن ابی خاتم اور ابن جرید نے اسلاف سے کئی روایات نقل کی ہیں مگر ان کے غیر صحیح ہونے کی بنا پر ہم ان کا ذکر نہیں کرتے ناظرین اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ دیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے